بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور زندگی کے باہروں کو برپورترے کسی انجائے کریں ہوں گے آج جو بکلہیں سٹیڈی کرنے کے لیے وہ ہے سپیسیفک ریلیف ایکٹ اٹھارہ سو ستر تو اس کے اندر آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے پوزیشن آف موویبل پروپرٹی یعنی کہ منقولہ جائدات کا قبضہ یا اس کا دخل کیسے حاصل کیا جاتا ہے اور اس کے اندر جو مختلف طریقے دیئے گئے ہیں چاہے وہ موویبل پروپرٹی کا آنر ہے وہ کیسے قبضہ لے گا اگر وہ موویبل پروپرٹی کے اندر کوئی انٹرسٹ رکھتا ہے اور وہ آنر نہیں ہے تو وہ کیسے قبضہ لے سکتا ہے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل اپنیٹ فا جیسٹس کائنڈلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرے انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن اوبر ہے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو ویلنٹ ٹائن ملتی رہے گی تو دوستو آتی ہیں ٹاپک کی اوپار تو اس کی جو ریلیونٹ سیکشن ہے وہ سیکشن ٹین اور گیارہ ہے دو سیکشن آج ہم ڈسکس کریں گے اب سیکشن ٹین جو ہے یہ کیا کہتی ہے سب سے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں سیکشن ٹین کہتی ہے کہ ریکاوری آف سپیسیٹک مووبل پراپرٹی اب یہ کسی سپیسیٹک یا کسی مخصوص مووبل پراپرٹی کو کا قبضہ جو ہے وہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے اب اس کے اندر انہوں نے جو اس کی وضاحت کی ہے جو اس کی انٹرپٹیشن کی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کسی مخصوص پراپرٹی کا قانونی طور کے اندر کوئی قانونی حق رکھتا ہو تو وہ سپیسی کے اندر جو طریقہ دیا گیا ہے اس پراپرٹی کو ریکاور کرنے کا انس طریقے کو اختیار کرتے ہوئے اس پراپرٹی کا وہ قبضہ حاصل کر سکتا ہے اس میں دو چیزیں ہیں اگر وہ مالک ہے تو بھی وہ موبل پراپرٹی کا پوزیشن حاصل کر سکتا ہے اگر وہ مالک نہیں ہے کوئی انٹرسٹ رکھتا ہے اس پراپرٹی کے اندر تو وہ بھی اس کے اندر قابل ہو سکتا ہے اور اس کے اندر بہت سارے بہت سارے کیسز ہیں بہت ساری اگزامپل دی جاتی ہیں اور دی جا سکتی ہیں اور یہاں انہوں نے جو لا بنانے والوں نے کچھ مخصوص یا کچھ تھوڑی بہت انہیں نے اگزامپل دی ہیں تاکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اس کے اندر جو وہ سینٹرل تھیم ہے یا اس کے سیکشن کے جو سپیرٹ ہے وہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ کس طرح کے معاملات ہوتی ہیں کہ جن کے اندر یہ سیکشن کام کرتی ہے تو جیسے میں نے اپنی گزرشتہ ویڈیو کے اندر بتایا اب بعض وقت اگر وراست کے اندر بھی اگر آپ کے پاس کوئی وراست کے اندر بھی آپ کو کوئی موو پروپرٹی ملتی ہے یعنی کوئی گھاڑی آپ کو فادر کی طرف سے انہیرٹ ہوتی ہے تو آپ اس کے اندر بھی آپ کا وہ شیئر بنتا ہے تو پھر اس کا جو قبضہ ہے وہ بھی آپ ریکاور کر سکتے ہیں اور اس کے اندر پھر عدالت جو ہے آپ کو ایڈیکیٹ ریلیف پروائیڈ کر سکتی ہے اور کیونکہ گاڑی جو ہے وہ ناقابلی تقسیم ہے تو اس کی پھر وہ قیمت مقرر کی جاتی ہے اور جو بندہ گاڑی رکھنا چاہے پھر وہ گاڑی رکھ لیتا ہے اور دوسرے بندے کو پھر وہ قیمت دے دی جاتی ہے اور اس میں انہوں نے دو چیزوں کی وضاعت کی ہے پہلی وضاعت انہوں نے یہ کیے کہ اگر کوئی ٹرسٹی اپنے مفادات کی تحفظ کے لیے اپنے انٹرسٹ کی سیف کارڈ کے لیے اگر وہ پوزیشن کا دعویٰ دائر کرنا چاہتا ہے اور تو وہ دعویٰ دائر کر سکتا ہے تو اس کی مثال میں آپ کو کوئی یوں دوں گا کہ ایک ٹرسٹی جو ہے اگر وہ کسی موبل پروپرٹی کے اندر کوئی اپنا انٹرسٹ رکھتا ہے تو پھر وہ اس قبضے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے وہ پوزیشن کا سوٹ کیسے فائل کر سکتا ہے تو اس کی مثال کو یہ ہوئے کہ فر ایجمپل میں اور آپ دو لوگ ہیں اور میرے پاس ایک ویگن ہے ایک گھڑی ہے جو سواریوں یا پیسنجر جس کے اندر بیٹھتے ہیں ویگن ہے اور ویگن میری ملکیت کے اندر ہے اور وہ ویگن میں آپ کو ایک سال کے عرصے کے لیے آپ کو دیتا ہوں کچھ کچھ بینیفیشن اپنے بینیفیشن انٹرسٹ کے اگینس آپ کو دیتا ہوں کہ بھائی یہ آپ اپنا کام چلاو اور آپ مجھ سے وہ ایک سال کے پیریڈ کے لیے وہ ویگن لے لیتے ہو اور اس کے بعد دو تین دن کے بعد آپ کا ایک فیکٹری والوں کے ساتھ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے اس کے ایڈمنٹ کے ساتھ اور آپ ایک سال کے لیے اور آپ کہتے ہو جی کہ میں آپ کے جو لیبر کام کرتی ہے اس کو پیکنڈ ڈراب سروس جو ہے وہ پروائیڈ کروں گا ادھر آپ نے میرے ساتھ ایگریمنٹ کیا ادھر آپ نے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کر دیا اور اس میں اور ایک سال کا ایگریمنٹ تیپ پایا میرے ساتھ اور ایک سال کا ایگریمنٹ آپ کا تیپ پایا وہ فیکٹری ایڈمنٹ کے ساتھ اور آپ نے اس کی جو لیبر کام کرتی ہے ان کو پیکنڈ ڈراب دینا ہے فیکٹری تک اب دو تین مہینے کے بعد اگر میں آپ کو ڈسپوزیس کر دیتا ہوں تو پھر آپ کے پاس رائٹ ہے آپ عدالت کے اندر جا کے اس گاڑی کا آپ مجھ سے پوزیشن لے سکتے ہو اس وقت تک کہ جب تک ہے ٹرنے اور کمپلیٹ نہیں ہو جاتا یعنی کہ آپ کا مفاد ہے اس کے اندر آپ نے ایک اور ایگریمنٹ آگے کر رکھا ہے اور میرا اور میں جو ہے آپ کو وہ فورس فولی اس کے اندر اگر ڈسپوزیس کرتا ہوں تو پھر آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ اس گاڑی کا پوزیشن لے سکتے ہو بزریہ کورڈ اور اس کے بعد دوسری انہوں نے اس کے اندر ایک اور ایکسپلینیشن کی ہے اور وہ یہ ہے کہ عرضی یا سپیشل رائٹ کی تحت بھی قبضہ لیا جا سکتا ہے اب عرضی یا سپیشل رائٹ کی تحت قبضہ کیسے لیا جا سکتا ہے انہوں نے جو سیکنڈ اپلیکٹ جو ہے اس کے اندر وہ ایکسپلینیشن دی ہے اس کی مثال میں کوئی یوں دوں گا کہ جس سے آپ پھر یہ جو ہے یہ سیکشن جو ہے ازیلی آپ اس کو سمجھ جائیں گے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہے وہ کسی جیولر کے پاس جاتا ہے اور اپنی جیولری اس بندے کے پاس گروی رکھتا ہے اور گروی رکھنے کے بعد اس سے وہ کچھ کرز لیتا ہے لون لیتا ہے کچھ کسی سپیسیفک پیریٹ کے لیے اور دیورنگ سچ سپیسیفک پیریٹ وہ کسی سپیسیفک پیریٹ اور اس کے اندر وہ اس کی وہ پوزیشن اس سے سیکھ کرنا چاہتا ہے کہ جناب یہ بندہ جو جیولر ہے اس کے پاس یہ شہر میں آئے روز ڈکیتیاں ہو رہی ہیں اور یہ بندہ جو میں نے اس کے پاس زیور گروی رکھا ہے اس کا پوزیشن مجھے دیا جائے تاکہ میں یہ میری وہ لافل کے سٹڈی کے اندر اور میری سیف کا سٹڈی کے اندر پڑھا رہے اور اس کا پوزیشن مجھے دلوایا جائے تاکہ اس کی حفاظت رہے اب دوسری طرف اب وہ عدالت جو کیس ہے جس بندے نے وہ گروی رکھ کر کرزا لیا ہوگا اگر وہ کیس عدالت کے اندر اس کے پوزیشن کے لیے جاتا ہے تو اب اس جیولری کو اپنی کسٹڈی کے اندر رکھنے کا یہ جو جیولر ہے اس کے پاس ایک ٹیمپریری رائٹ ہے اس کو اپنے پوزیشن کے اندر رکھنے کا اس کا یا اسپیشن رائٹ بھی کہہ سکتے ہیں یا ٹیمپریری رائٹ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں اور عدالت پھر یہ جو کرز خواہ ہے اس کا مقدمہ ڈسمس کر دی کیوں ڈسمس کرے گی کیونکہ بھائی ابھی آپ نے اس کا کرزا نہیں دیا اب اس نے کرزے کے عوض میں آپ کی وہ جیولری ہے اپنے پوزیشن کے اندر رکھی ہوئی ہے اب جب اس کے پاس ایک گم ہوگی تو پھر وہ آپ سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کر سکے گا یا اس کے پھر اگر آپ کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کورٹ اس کو ڈیسائیڈ کرے گی ہاں بھائی آپ کتنے پیسے مزید ایک دونے کو گیونٹ ٹیک کر کے آپ کو وہ آپ کے درمیان ڈیسائیڈ کر دے گی میٹر تو اس طرح جو آپ کے پاس یہ دوسری ایکسپلینیشن جو ہے کہ ٹیمپریری طور پر اگر آپ کا کوئی رائٹ وہ رائٹ جو ہے وہ جیولر کے پاس ہے اور جیولر جو ہے اپنے رائٹ کو استعمال وہ اس کو رکھ سکتا ہے یا مثال کے طور پر کوئی بھی ایسی پروپرٹی جو ہے جو ٹیمپریری طور پر اگر کسی یا کسی سپیسیفک پیریٹ کے لیے کسی کو دی گئی ہے اور اس کو اس پروپرٹی سے اگر ڈسپوزیس کر دیا گیا ہے تو وہ اس اس پیسیفک پیریٹ کے اندر جو اس کا باقی رہ جانے والا پیریٹ ہے اس کے استعمال کے لیے وہ عدالت جا سکتا ہے اس پروپرٹی کا پوزیشن لے سکتا ہے دوسری اس کے اندر اگزامپل انہوں نے یہ دی ہے کہ ایک شخص ہے مسٹر اے اس نے اپنی کچھ کتابیں کچھ پریشیس ڈاکومنٹس یا دیگر جو پیپرزیں ہیں وہ مسٹر بی کے پاس اس کی سیف کسٹیڈی کے اندر وہ رکھوا دیتا ہے اور مسٹر بی سے وہ جو کاغذات ہیں وہ جو بوکس ہیں یا جو پریشیس ڈاکومنٹس ہیں پریشیس ڈاکومنٹس ہیں وہ جو ہیں اس سے گم ہو جاتے ہیں لوز کر جاتے ہیں وہ کہیں غائب ہو جاتے ہیں اور وہ سیم جو ڈاکومنٹس ہیں کتابیں جو ہیں وہ ایک تیسرا بندہ ہے وہ مسٹر سی اس کو مل جاتی ہیں اب بی اس سے مانگتا ہے کہ بھائی یہ کتابیں مجھے واپس کر دو یہ کسی ایکس بائی زیڈ کی ہیں تو میرے پاس یہ رکھی ہوئی ہیں یہ مسٹر اے کی ہیں اور جو مسٹر سی ہے وہ اس کو کتابیں واپس کرنے سے اور ڈاکومنٹ واپس کرنے سے انکار کر دیتا ہے اب یہ جو بندہ ہے مسٹر بی یہ مسٹر بی جو ہے یہ مسٹر سی کے خلاف عدالت کے اندر جا سکتا ہے اور اس سے وہ جو اس کی کتابیں ہیں یا جو اس کے ڈاکومنٹس ہیں جو مسٹر اے نے اس کو دیئے تھے ان سے اس سے واپس لے سکتا ہے ان کا پوزیشن جو ہے واپس لے سکتا ہے اور اگر کوئی اس کا بینیفیٹ بنتا ہے کانٹریکٹ اٹھارہ سو بہتر کے تیت وہ اس کو پے کرے گا اور ان کا پوزیشن وہ حاصل کر سکتا ہے اور اس کے بعد آ جاتا ہے دوستو سیکشن گیارہ اب سیکشن گیارہ کیا چیز ہے سیکشن گیارہ کہتی ہے لائیبیلیٹی آف پاسن ان پوزیشن لاٹ ایس آنر تو ڈیلیور تو پاسن انٹائٹر تو ایمیڈیئٹ پوزیشن اب اس کے اندر انہوں نے ایک اور بات کی وضاحت کی ہے اور اس کے اندر انہوں نے لائیبیلیٹی ذمہ داری بتائی ہے اس شخص کی کہ جو کسی پراپرٹی کے کوئی پراپرٹی جو ہے کوئی مووبل پراپرٹی اس کے پوزیشن کے اندر ہے لیکن وہ بندہ جس کے پوزیشن کے اندر ہے وہ پراپرٹی اس کی ملکیت نہیں ہے تو اگر اس سے مانگی جائے وہ مووبل پراپرٹی کا پوزیشن مانگا جائے تو پھر اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کو وہ فوری طور پر ایمیڈیئٹ پوزیشن جو ہے وہ اوریجنل مالک جو ہے اگر اس کی طرف سے ڈیمانڈ آتی ہے یا تقاضی آتا ہے تو اس اس کو ڈیلیور کریں تو یہ سیکشن کے اندر انہوں نے ریسپانسیبیلیٹی بتائی ہیں یا لائیبیلیٹی بتائی ہیں کہ وہ کیا کرے گا جب اس سے اصل مالک جو ہے وہ اگر وہ مووبل پراپرٹی کی واپسی کا یا ری پوزیشن کا تقاضی کرتا ہے تو پھر اس کو پوزیشن واپس دینا پڑے گا تو اس میں انہوں نے مزید یہ کہا ہے کہ جب کوئی دیکھتی یا کوئی پاسن یا کوئی بندہ کے پاس کسی مووبل پراپرٹی کا پوزیشن ہوتا ہے یا اس کے مووبل پراپرٹی ہے اس کے کنٹرول کے اندر ہے جس کا وہ ریل آنر نہیں ہے تو اس کو تو ایسی شخص کو بزریہ عدالت جو آنر اختی پراپرٹی ہوتا ہے جو آنر اختی پراپرٹی یا مالک جو ہوتا ہے وہ اگر کسی وہ اگر وہ اس کا وہ پوزیشن واپس لینا چاہے تو یہ جو بندہ جس کے پاس پوزیشن ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے یہ ڈیوٹی باؤنڈ ہوتا ہے اور یہ اس کی لائیبیلٹی ہوتی ہے کہ وہ پوزیشن یا مووبل پراپرٹی کا ہے وہ واپس اریجنل آنر جو ہے جو ریل آنر اختی پراپرٹی ہے مووبل پراپرٹی ہے اس کے حوالے کریں اور ان کی اس کے بعد اسی سیکشن کی باٹم کے اندر انہوں نے تین چار نویت کے کیسز بتائیں کہ وہ کون کون سے یا کس نویت کے کیس ہوں گے یا ان کی نیچر کیا ہوگی جب اس طرح کے معاملات آپ کے پاس آئیں گے تو آپ اس کے اندر جو پوزیشن ہوگا یا جو قابض ہوگا اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اصل مالک کو وہ پراپرٹی جو ہے اس کا پوزیشن واپس کرے وہ اس نویت کے چند کیسے جو ہیں تین چار کیسز کی جو اقسام ہیں وہ یہ لاب بنانے والوں نے اس بک کی اندر منشن کی ہیں سٹیپ پائی سٹیپ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب وہ شخص یعنی کہ جو کسی موول پراپرٹی کے اوپر جس کا پوزیشن ہے یا پوزیسر ہے اگر اس موول پراپرٹی کے اوپر بتوری ٹرسٹی اگر وہ قابض ہے یا اس نے پوزیشن کیا ہوا ہے اور جب اس کے خلاف اونر افتی پراپرٹی عدالت کے اندر جا کر دعویٰ دائر کرتا ہے کہ مجھے میری پراپرٹی کا جو پوزیشن ہے جو ٹرسٹی کے پاس ہے یہ مجھے واپس دلوایا جائے تو ٹرسٹی جو ہے یہ ڈیوٹی باؤنڈ ہوتا ہے اس پراپرٹی کو واپس اصل مالوں کو پہنچانے کا اب اب مسال کے طور پر جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایک میں ایک ویگن کا مالک ہوں اور میرا آپ کے ساتھ معایدہ ہوتا تھا ایک سال کے لئے اب ویگن جو ہے یہ ٹرسٹ ہے آپ جو ہیں یہ ٹرسٹی ہیں میں نے آپ کے ساتھ ایک سال کے لئے کانٹریکٹ کیا اور سال کا پیریٹ جب گزر گیا تو سال کے بعد آپ نے میری ویگن جو ہے وہ اپنے پوزیشن کے اندر رکھی ہوئی ہے اور آپ مزید میرے ساتھ کوئی لینڈ لینڈ نہیں کرنا چاہتے اور آپ مجھ سے بھاگ رہے ہیں تو پھر میرے پاس یہ رائٹ ہے کہ اس پروپرٹی کا پوزیشن واپس لینے کے لئے میں کوٹ کا سہارا لوں اور تو پھر میں کوٹ کے اندر جاؤں گا اور پھر آپ کے لئے ضروری ہے اگر آپ بطوری ٹرسٹی جیسے معایدہ کی روز آپ اس کے اندر بیٹھی ہوئے ہیں تو آپ کے لئے لازم ہے اس پروپرٹی کا پوزیشن جو ہے آپ مجھے واپس کریں گے یہ پہلی صورت ہے سوری دوسری صورت یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ایموبل پروپرٹی کی نویت ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اندر ایڈیکیٹ ریلیف جو ہے وہ اس میں قبول نہیں کیا جاتا اور نہ ہی اس کو بطور ایلٹرنیٹ ریلیف کلیم کیا جاتا ہے اس کے اندر یہ جو اونر آفتی پروپرٹی ہوتا ہے یا جو کلیمٹ ہوتا ہے یا اونر آفتی پروپرٹی جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جیسے ہے جہاں ہے یا اس کی جو بھی کنڈیشن ہے آپ اس کو مجھے واپس کر دو مجھے مجھے اور کوئی نہیں بس مجھے وہی چیز جو میں نے آپ کو دی تھی جو آپ کے پاس ہے آپ مجھے واپس کر دو میں اس کا کوئی ڈیمیجز آپ کے خلاف کلیم نہیں کرنا چاہتا نہ ہی وہ اپنے سوٹ کے اندر کوئی ایلٹرنیٹ ریلیف کے طور پر کوئی جز بنا کے اس کو لکھتا ہے اور نہ ہی اس جو موبل پراپرٹی ہوتی ہے اس کی دیگر کسی طریقے سے یا ارجانہ اگر وصول کرنے سے اس کی تلافی ممکن نہیں ہے تو پھر اس کے اندر دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ مالک اپنی پراپرٹی جو ہوتا ہے اونر اپنی پراپرٹی موبل پراپرٹی وہ کہتا ہے کہ بھائی میری جو یہ جو چیز ہے یہ جیسے بھی ہے جس طرح بھی ہے اس کو واپس کیا جائے اس کو پھر اس کے اندر وہ جو ہوتا ہے اپنا جو ذرے تلافی ہوتا ہے وہ مانگا نہیں جاتا اس کے اندر ڈیمیجز کلیم نہیں کیا جاتا اور نہیں اس میں وہ پوچھ سکتے ہیں تو اس کی مثال میں کچھ یوں دوں گا کہ بعض وقت ایسے ہوتا ہے یعنی کہ مسٹر اے ہے اس نے اپنی ایک مورتی وہ اندو اس سے بلان کرتے ہیں تو انہوں نے اپنی ایک مورتی وہ مسٹر بی کے پاس انہوں نے رکھ دی اور جو ان کی فیملی وہ جو ہے مورتی ہے اور اس کو کہا جی کہ بھائی آپ اس کو اپنی کسٹر ڈی کے اندر رکھیں مسٹر اے نے اپنی مورتی فیملی مورتی جو ہے جس کے وہ وہ کرتے ہیں ورشپ اس کے کرتے ہیں وہ مسٹر بی کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اتنے عرصے کے لیے کسی دوسری شہر میں جا رہے ہیں آپ اس کو اپنے پاس سیف کسٹر ڈی کے اندر اس کی پوری ریسپیکٹ کے ساتھ آپ اس کو رکھ دو اب اس مورتی کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہے تو اب جب آپ جب آتی ہیں اس سے تقاضہ کرتے ہیں وہ لیلولات سے کام لیتا ہے یا کہتا ہے جی کہ وہ مجھے پتہ نہیں ہے کدھر گئی ہے تو آپ اس کے پاس آپ عدالت کے اندر جاتے ہیں تو عدالت سے کہتے ہیں کہ جیسی بھی جس حالت کے اندر یہ مورتی ان کے پاس رکھی ہوئی ہے ان کو کہا جائے ان کو آرڈر کیا جائے کہ یہ میرے مورتی کو ویسے ہی واپس کر دیں ہم ان سے کوئی کلیم نہیں کرتے ہم ان سے کوئی وہ مزید کوئی ڈیمیجز کلیم نہیں کرتے یہ ہمیں ہماری جو مورتی ہے یہ ہماری فیملی مورتی ہے ہمیں واپس کی جائے تو پھر اس شخص کو واپس کرنا پڑتی ہے تیسری چیز انہوں نے یہ بتائی ہے کہ جہاں کسی منکولہ جائے دات کے تباہ ہونے کا یا اس کے ڈیمیج ہونے کا اندازہ لگانا ان ریال سنس بکم امپاسیبل تو اس کا اگر اونر افتی پراپرٹی عدالت کے اندر آتا ہے تو وہ فوراں اس سے واپس لی جا سکتی ہے تو مثال کے طور پر ایک بندہ ہے وہ اپنی ایک وہ جو ہے وہ دے دیتا ہے دوسرے کو اپنا پراپرٹی کو اسنویت کی تو اس میں اس طرح کی اگر تو اس طرح کے پراپرٹی جو ہے وہ بھی بزریہ کورٹ واپس لی جا سکتی ہے اور آخری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ جب کوئی ایسی چیز مووبل پراپرٹی جس کو مالک نے کسی دوسرے بندے کے حوالے کیا ہوں کہ بھائی یہ اپنے پاس آپ بطور امانت آپ اس کو رکھو بطور ٹرسٹ رکھو اور وہ بندہ آگے کسی بندے کو ٹرانسفر کر دے اگر وہ مالک کے نوٹس کے اندر آ جائے تو پھر عدالت کے اندر وہ دعویٰ دائر کر کے وہ اس پراپرٹی کو اس سے واپس لے سکتا ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا کاپٹیک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آگیا ہوگی اور اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سیسکرائب بھی کریں اگر آپ کا کوئی رہی ہے آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے اجازت دیجئے نیچ ویڈیو کے آنے تک اللہ حافظ اور رشی برلک